السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ باب العلم انواریا ایڈوکیشنل سوسائیٹی اور اس کے تحت چلنے والے ادارے جامعہ انواریا حدراباد دکن کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر سحاستہ اور دیگر کتب حدیث وفقہ کی مشہور و معروف مدلل و مستند سو کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کی ایک سنیری کڑی درس مسلم شریف ہے باب الحج کی آج کی چوتی نشست جاری اور ساری ہے بیاد سیدنا امیر المؤمنین فاتح قیبر علیہ رضی اللہ تعالی عنہ احتمام کیا گیا حدیث کی کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے وحیع قفی اور اجتحاد کے تعلق سے شارع مسلم علامہ سعیدی صاحب جو مستند مدلل کافی شرح و بست کے ساتھ تفصیل کے ساتھ مسلم شریف کی کتاب کی شرح کی ہے قارئین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے قارئین اکرام پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عبادات اور معاملات کے قواعد اور ماضی اور مستقبل میں ہونے والے واقعات اور جزئیات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی اور اسی بات کو وحی قفی وحی غیر مطلوع حدیث حدیث کے ساتھ تعبیر کیا جاتا حدیث اور سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا جن امور کے بارے میں آپ پر وحی نازل ہوتی تھی خواہ وحی جلی ہو یا وحی خفی آپ ان امور میں وحی کی اتباع کرتے تھے معاملات میں اور کاموں میں وحی کی اتباع کرتے تھے اور جن معاملات کے بارے میں آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرمایا کرتے تھے اور اپنے اجتہاد پر عمل کرتے تھے اور امت کے حق میں آپ کا اجتہاد بھی وحی کے درجے میں ہے بعض اوقات آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کرتے تھے اور جن کا مشورہ آپ کے اجتہاد کے موافق ہوا کرتا تھا آپ اس پر اپنے اجتہاد کے لحاظ سے عمل کرتے تھے عقال صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے بارے میں فقہہ مشتہدین کی آراء سماعت کیجئے بات یعنی قیالات فقہہ مشتہدین ان کے قیالات اور ان کے نظریات پیش قدمت ہے بعض علماء کی رائے اور قیال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام مطلقا اجتہاد نہیں کرتے تھے اور آپ کی زندگی کا ہر قول اور ہر عمل نزول وحی پر موقوف تھا اور جب تک کسی چیز کے بارے میں وحی نازل نہ ہوتی تھی آپ وہ کام نہیں کرتے تھے اور ہر معاملہ ہر جزئیہ اور ہر عمل میں نزول وحی کے پابند تھے اور کبھی کسی مسئلے میں آپ نے قیاس اور اجتہاد سے کام نہیں لیا کبھی سوچ بیچار کی نہ کسی سے مشورہ لیا نہ کسی کے مشورے پر عمل کیا اس بات کے برقلاب جمہور علماء یعنی اکثریت علماء اور فقہائے اسلام کی رائے اور قیالات یہ ہے کہ جن امور میں آپ پر وہی نازل نہیں ہوتی تھی ان میں آپ خود اجتہاد کرتے تھے یعنی مسائل نکالا کرتے تھے اور قیاد سے کام لیتے تھے اکثر وہ بیشتر آپ کا اجتہاد یعنی مسائل نکالنا اور بتانا قرآن سے اللہ کے کلام سے صحیح ہوا کرتا تھا اور بعض اوقات اللہ کی بعض حکمتوں کی بنا پر آپ کے اجتہاد میں قطع واقع ہو جاتی تھی اور اس قطع کی نوعیت کام کو ترک کر دیتے ہر چند وہ کام فی نفس ہی مکروع نا پسندیدہ نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ آپ کی بلند شان اور عظیم مرتبے کے اعتبار سے خلاف افضل اور اولیت افضلیت کے خلاف ہوتا تھا اور بعد میں اللہ تعالی کی اللہ تعالی وحی کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرتا اور آپ اس خلاف افضل اور خلاف اولا کام کو ترک فرما دیتے علماء آمدی شافعی لکھتے ہیں کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ وآلہ اجتہاد کرتے تھے یا نہیں امام احمد بن حنبل اور قاضی ابی یوسف علیہ مرحمہ ورزوان اجتہاد کے قائل ہے اور ابو علی جبائی معتزلی قائل نہیں ہے حضرت امام شافعی کے ایک رسالے میں اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن حتمی طور پر نہیں لکھا بعض اصحاب شواف اور قاضی عبدالجبار ابو الحسین بسری کا بھی یہی موقف ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ آپ احکام شرعیہ میں اجتہاد نہیں کرتے تھے صرف جنگی نوعیت کے معاملات میں امور میں اجتہاد کرتے تھے یعنی اپنی رائے اور قیال کو سامنے رکھتے تھے قرآن کے ذریعے سے بحر العلوم حنفی لکھتے ہیں کہ اشائرہ اور معتزلہ آقا صلی اللہ کے اجتہاد کے قائل نہیں ہے اور جمہور کے نزدیک جائز ہے اور ان کے نزدیک آپ اجتہاد سے عبادت کرتے تھے اور احناف یہ کہتے ہیں کہ آپ وہی کا انتظار کرنے کے بعد اجتہاد کرتے تھے اور جب آپ کے اجتہاد کو برقرار رکھا جاتا تو نس کی طرح قطعی ہوتا تھا یعنی قرآن کے حکم کی طرح ہوا کرتا تھا اور احناف کے نزدیک آپ کے اجتہاد میں قطع کا وقوع جائز ہے یعنی امکان ہے لیکن آپ کو آپ کے اجتہاد میں قطع کا امکان ہے یعنی غلطی بھی ہو سکتی ہے غلط اجتہاد بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس پر آپ کو وحی کے ذریعے سے اس پر قائم نہیں رکھتا تھا اللہ معامدی نے لکھا ہے کہ بعض اصحاب شواف آپ کے اجتہادی قطع کے قائل نہیں ہے یعنی آپ سے قطع کا امکان نہیں ہے اپنے اجتہاد میں اور اکثر شواف اور محددین آپ کے اجتہام قطع کے وقوع کے قائل ہے لیکن آپ قطع پر قائم نہیں رہنے دیے جاتے تھے من جانب اللہ آقا صلی اللہ و سلام کے اجتہاد کے بارے میں فقہ اسلام اور ان کے قیالات پیش کیے جا رہے ہیں علمان نووی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محققین علماء کے نزدیک آقا صلی اللہ کا اجتہاد جائز اور واقع تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو باقی مجتہدین پر یہ فضیلت حاصل تھی کہ آپ اجتہاد میں قطع پر اور بعض علماء نے کہا کہ آقا صلی اللہ و سلم کے لئے اجتہاد جائز نہیں ہے اور اس مسئلے میں تفصیل مشہور ہے بہنحال دنیاوی امور میں آقا صلی اللہ و سلم کے اجتہاد کے جواز انجائز ہونے اور واقع ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور احکام دینیہ میں اکثر علماء آقا صلی اللہ و سلم کے اجتہاد کے جواز کے قائل ہیں کیونکہ جب دوسروں کے لئے اجتہاد جائز ہے تو آقا صلی اللہ و سلم کے لئے بطریق اولا اجتہاد جائز ہوگا اور بعض علماء نے کہا چونکہ آپ یقین وہی کے حصول پر قادر تھے اس لئے آپ کے حق میں جنگی نوعیت کے معاملات میں آپ کے لئے اجتہاد جائز تھا اور بعض نے اس مسئلے میں توقف کیا یعنی قاموشی اختیار کی اور قاموش رہے جمہور علماء جن کے نزدیک اجتہاد جائز ہے ان میں پھر یہ اختلاف ہے کہ آپ نے اجتہاد کیا ہے یا نہیں اکثر نے کہا ہے کہ کیا اور بعض نے توقف کیا ہے پھر جو علماء اجتہاد کے ہونے کے قائل ہیں ان میں پھر اختلاف ہے کہ آپ کے اجتہاد میں قطع ہو سکتی تھی یا نہیں محققین نے کہا ہے کہ قطع جائز نہیں اور اکثر نے کہا ہے کہ قطع جائز تھی لیکن آپ قطع پر برقرار نہیں رہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جمہور امت کا نظریہ ہی صحیح ہے علماء قرطبی رحمت اللہ علیہ اقال صلات و سلام کے اجتہاد پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اقال صلات و سلام اور باقی انبیاء علیہ مسلام اس مسئلے میں مسابی ہے برابر ہے کہ انہیں اجتہاد میں قطع لاحق ہوتی ہے لیکن وہ اس قطع پر قائم نہیں رکھے جاتے پھر آقا صلات و سلام کے اجتہاد پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ سلم سے ایک عورت نے عددت گزارنے کی جگہ کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا جہاں چاہو عددت گزارو پھر فرمایا عددت پوری ہونے تک اپنے گھر میں ٹھہرو ایک شخص نے سوال کیا اگر میں سواب کی نیت سے شہید ہو جاؤں تو مجھے جنت میں جانے سے کوئی چیز روکے گی فرمایا نہیں پھر اس کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر چند کے انبیاء علیہ مسلام کے لیے وحی سے نس کا حصول ممکن ہوتا ہے اس کے باوجود ان کے لیے اجتہاس حکم کرنا جائز ہے تاکہ ان کو زیادہ عجر ملے اور انبیاء علیہ مسلام اجتہادی قطع پر قائم نہیں رہے انبیاء علیہ مسلام اجتہادی قطع پر قائم نہیں رہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ان عبارت میں یہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ مسلام کے لیے وحی سے نس کا حصول ممکن ہوتا ہے یعنی قرآن مجید سے آیات کا حصول ممکن ہے یعنی آیات ان پر آ سکتی ہے اور وہی ان کے لیے آ سکتی ہے اور وہی نس قطعی کے حکم میں ہوتی ہے اور اس کا حصول ان کے لیے ممکن ہے تو اجتہاد کی کیا ضرورت ہے علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے وے کہتے ہیں کہ اجتہاد سے حکم کرنا جائز تو ہے اور تاکہ ان کو زیادہ عجر ملے اور انبیاء علیہ سلام اجتہاد قطع پر قائم نہیں رہے علامہ بدردین عینی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انبیاء علیہ سلام دوسرے مجتہدین سے اس بات سے ممتاز ہوتے ہیں کہ ان سے جہاد میں تقصیر متصور ہے نہ قطع پر قائم رہنا یعنی قطع ہی انبیاء سے اجتہاد میں نہیں ہو سکتی نہ ان پر قطع پر وہ قائم نہیں رہ سکتے آقا علیہ سلام کے اجتہاد پر قرآن مجید سے دلائل پیش کیا جا رہے ہیں اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے وَشَاوِرْهُم فِالْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے آپ پیش آمدہ معاملے میں مسلمانوں سے مشورہ کیجئے پیش آمدہ یعنی آنے والے پیش آنے والے امور میں معاملات میں مسلمانوں سے مشورہ کیجئے اور جب آپ کسی بات کا عظم کر لیں ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اس آیت مبارکہ کی تشریح میں شارع مسلم لکھتے ہیں کہ اللہ نے آقا صلی اللہ کو مسلمانوں سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے اور جس معاملے میں وہی نازل ہو چکی ہے اس میں تو مشورہ کا کوئی تصور نہیں ہے اور اگر مسلمانوں کا مشورہ لائق عمل نہ ہوتا تو بھی اس حکم دینے کا کوئی مقصد نہ تھا بلکہ اللہ نے تو یہ بھی فرمایا ہے جب آپ مشورہ سے کوئی بات تائے کر لیں تو اس کام کو کرنے کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کر اس کام کو کر ڈالی اس لیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن معاملات میں جن امور میں وہی نازل نہیں ہوتی تھی ان میں آپ صحابہ کرام سے مشورہ کر کے اپنے اجتحاد سے فیصلہ کرتے تھے اور یہ آیت آپ کے اجتحاد کے واقع ہونے اور اس پر عمل کا واضح اور بین ثبوت ہے علمہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جب کسی دینی معاملے میں وہی نہ ہو تو آقا صلی اللہ و سلام کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی المجمعین سے مشورہ کرنا جائز ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہیں جو علماء آقا صلی اللہ و سلام کے اجتہاد کے قائل نہیں وہ ناجائز کہتے ہیں آقا صلی اللہ و سلام کے اجتہاد کو اور جو آپ کی اجتہاد کو جائز قرار دیتے ہیں علماء وہ مشورے کو بھی جائز کہتے ہیں اور یہی بات صحیح ہے اور جمہور کا یہی نظریہ ہے یہی قیال ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جس معاملے میں وہی نانازل ہو اس میں آپ کو اجتہاد کرنے کا حکم دیا تھا اور اجتہاد بحث اور مشورے سے قوی ہوتا ہے اس لئے آپ کو اجتہاد کا حکم دیا تھا اور آپ نے اسیران بدر یعنی بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا اور یہ ایک دینی معاملہ تھا اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتا ہے قرآن کریم میں فَاَتَبِرُوا يَا أُلِلْأَبْسَار سُرَحِ حَشَرَ اے اقل وَبَصِیرَتْ وَالُو قِيَاسْ کرو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے صاحبان اقل وَبَصِیرَتْ کو اجتہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور سم سے زیادہ اقل اور بصیرت رکھنے والے آقا صلی اللہ کی ذات مبارکہ ہے اس لئے سب سے زیادہ اجتہاد کا حکم آقا صلی اللہ کو ہے اسی وجہ سے آپ کو مشورے کا حکم بھی دیا گیا نیز اللہ نے اجتہاد کرنے والوں کی مدہ اور تعریف اور توصیم بیان فرمائی ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ کا تکڑا اجز ہے مسئلے کا حل تلاش کرنے والے اس کو جان لیتے ہیں اور امت مسلمہ کے ہر حسن عمل کی اصل آپ کی دہات مبارکہ ہے جیسا کہ اللہ نے آپ کی شان میں پرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ سورہ احزاب تمہارے عامال کے لیے آقا علیہ السلام یہی میں بہترین نمونہ ہے آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے اس اعتبار سے بھی آپ میں اجتہاد ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان آقا علیہ السلام نے مدینہ کے منافقین کے عذر کو معذرت قاہی کو قبول کر کے انہیں مدینے میں رہنے اور جہاد میں ساتھ نہ جانے کی اجازت دی اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی آپ اللہ عنکہ لما اذنت لهم حتی یتبین لکل لذین صدق و تعلم القادبین سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے آپ نے منافقین کو کیوں اجازت دی حتی کہ آپ پر سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے آپ کے اجازت دینے پر برائی نہیں کی ملامت نہیں کی بلکہ اس طرف رہنمائی کی ہے کہ آپ مزید غور و فکر کرتے یہاں تک کہ آپ پر منافقین کا جھوٹ کھل جاتا اور سچ اور جھوٹ میں کوئی شائبہ اور شک نہ رہتا یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ وحی کا انتظار کر کے اجازت دیتے جس سے آپ کا اجتحاد کرنا مقدوش ہو جاتا یعنی مشتبع غور و فکر کرتے جب ان کا صدق اور سچائی واضح ہو جاتی تب ان کو اجازت دیتے اور یہ فرما کر اللہ نے آپ کے اجتحاد کو اور مستحکم کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے مضبوط کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو خوب غور و خوض کر کے اجتحاد کرنا چاہیے اللہ ما آلوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَاسْتَدَلْنَا بِهَا جَمْعُنْ عَلَىٰ أَنَّهُ لَهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اجْتِحَادًا وَأَنَّهُ مِنْهُ عَجْرٌ وَاحِدٌ وَالْوَجْهُ فِيهِ ظَاہِرٌ اللہ ما آلوسی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے اس آیت سے آقا علیہ السلام کے اجتحاد پر استدلال کیا ہے اور یہ کہ کبھی اجتحادی قطع کی صورت میں یعنی غلطی کی صورت میں آپ کو اجتحاد پر ایک عجر ملتا تھا اور اس استدلال کا بیان واضح ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں انہو علیہ صلاة و السلام ادھنا فی تلک الواقعہ بنا ان علی اجتحاد وذالک یدل علیہ انہو علیہ صلاة و السلام کان یحکم بمقتز اجتحاد 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 کی طرف آپ کے جو اجتحاد آپ نے فرما ہے اس کی طرف اشارہ موجود ہے جیسا کہ اسیران بدر یعنی غزوہ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اجتحاد سے فدیہ لیا عبداللہ ابن عبیق کی نماز جنازہ آپ نے اجتحاد سے پڑھائی بیر معنہ کے شہداء کے قاتلوں کے لئے آپ نے اجتحاد سے دعا دعائے ضرر فرمائی جس سے اللہ نے لئیس لکہ من الامری شہ فرما کر آپ کو روک دیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے اعراض فرمانہ بھی رضی اللہ اجتحاد سے ہے جس کی بنا پر اللہ نے آپ سے محبت سے التفات کیا توجہ کی لئیس لکہ من الامری اللہ رب العزت نے فرما کر آپ کو روک دیا یعنی آپ جو دعا فرما رہے تھے دعا زرر اور بدعا جو فرما رہے تھے اپنے اجتحاد سے اللہ رب العزت نے آپ کی اجتحاد قطع کو روکا اور آپ تو اجتحاد فرما لیکن آپ اجتحاد قطع پر اللہ رب العزت نے کیا ہے توجہ فرمائی اور آپ سے محبت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اجتحاد قطع سے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمایا کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ صلات و سلام کے اجتحاد پر احادیث مبارکہ سے دلائل پیش قدمت ہے پہلی حدیث اس بارے میں اشار حدیث لکھتے ہیں آقا علیہ صلات و سلام کی زوجہ ام الممنین حضرت ام سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ آقا علیہ صلات و سلام نے حجرے کے دروازے پر لوگوں کے جھگڑنے کی آواز سنی آپ باہر تشریف لے گئے اور فرما یا میں بشر ہی ہوں میرے پاس دو فریق آتے ہیں شاید تم اسے کوئی شخص اپنے دعوے کو زیادہ چرب زبانی سے پیش کرے میں اس کو سچا گمان کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور جس شخص کے لیے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ حدیث کی شرح میں لکھتے ہے اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے رہنمائی ہے اشارہ ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ و سلام اجتحاد سے فیصلہ کیا کرتے تھے قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ محققین کا قول ہے قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ کا قول علامہ قطابی نے نقل کیا ہے اس کے بعد علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرام میں لکھتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ و سلام پر جن معاملات میں جن امور میں جن مسائل میں بلکل وحی نازل نہیں ہوتی تھی آپ ان میں ازتحاد سے فیصلہ کرتے تھے بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے اور یہ حدیث ان کے قلاب سریح ترین حجت ہے دلیل ہے اور بین ثبوت ہے اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ بسا اوقات آقا علیہ صلات و سلام اپنے ازتحاد سے ایک فیصلہ فرماتے اور واقع میں اس کے خلاف ہوتا لیکن اگر ایسا ہوتا تو آپ اس پر برقرار نہیں رکھے جاتے تھے کیونکہ آپ کی عصمت ثابت ہے یعنی آپ کا قطع سے محفوظ ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ آپ کی برحال حفاظت کر کے رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ ابن حجر اسقلانی آقا علیہ صلی اللہ و سلام کے اجتحاد پر مزید دلائل اور ثبوتیں دیتے ہوئے لکھتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ و سلام کے اجتحاد پر حدیث بھی دلیل ہے مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کرنے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ اللہ یعنی قلیم تیبہ نہ کہلیں اور جب یہ قلیمہ کہلیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ و سلام سے اپنی جانوں کو محفوظ کر لیں گے سحیہ عطبا کی مشابہت دیکھی تو ام المؤمنین حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو اس سے پردے کا احتیاطاً حکم دیا امام بقاری رحمت اللہ علیہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ابن زمعہ کا زمعہ کے ساتھ الحاق یعنی ملنا ظاہرن تھا اور در حقیقت وہ زمعہ کا نہیں اتباع کا بیٹا تھا لیکن اس قسم کے فیصل استلاح یعنی قائدے کے اعتباع سے اجتحادی قطع نہیں قرار دیے جاتے ملنا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شراح میں لکھتے ہے وفیہی دلیل على جواز القطع فی الاحکام الجزئیہ وإلم یجز فی القوائد الشرعیہ الى قول ہی اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ آپ سے احکام جزئیہ یعنی جزئی احکام میں جو اصولی قرآن مجید کے جتے مسائل ہیں وہ اصولی جو احکام جو بڑے بڑے مسائل ہیں اسے اصولی احکام کہا جاتا ہے لیکن جو اس سے اس کے جو تابع ہوتے ہیں اسے جزئی احکام کہا جاتا ہے اس میں قطع کا واقع ہونے کا امکان ہے اور قوائد شرعیہ میں یعنی اصول میں اور اصل احکام میں قطع ہونا ممکن نہیں ہے اور علماء اصول نے وضاحت کی ہے کہ آقا علیہ السلام احکام میں قطع پر برقرار نہیں رہتے تھے یعنی غلطی پر آپ برقرار بھی نہیں رہتے تھے اگر قطع ہو بھی جائے امکان ہے لیکن قطع پر ٹکاؤ نہیں ہوتا تھا بلکہ اللہ اس کی طرف وحی کے ذریعے سے آپ کو قبر کر دیا کرتا تھا اور اشارہ پر ماد کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اجتہاد قطع منصب نبوت کے قلاف نہیں ہے اس عنوان کو بنوا کر شارع مسلم علامہ سعید صاحب لکھتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے اجتہادی قطع منصب نبوت کے قلاف نہیں ہے یعنی اجتہادی قطع جو مسائل میں جو اجتہاد کے ذریعے سے وہی کے ذریعے سے نہیں بلکہ اجتہاد آقا صلی اللہ سلام فرما رہے ہے تو یہ قطع کا اگر ہو بھی جائے تو یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے یعنی آپ کو جو نبی سب دیا گیا جو مرتبہ نبوت پر جو فائز کیا گیا اس کے قلاف نہیں ہے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اکثر و بیشتر آپ کا اجتہاد افضل اور اولا کا ہی ہوتا تھا یعنی یہ افضل ہے لیکن بعض اوقات تشریعی حکمتوں کے تقاضے سے یعنی حکمتوں کے پیش آپ کی آلی قدر جنار آلی قدر ہونے کے اعتبار سے یعنی آلہ مرتبے کے ہونے کے اعتبار سے وہ افضل اور اولا نہیں ہوتا تھا اور آپ کی اجتہاد قطع اس سے زائد نہیں ہوتی تھی اور آپ کے اجتہاد میں قطع کا لاحق ہونا یعنی غلطی کا ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ بعض اوقات آپ کو نسیان یعنی بھول لاحق ہوئی نماز میں سہو ہوا آپ پر جادو کا اثر ہوا یہ حکمتوں کے پیش نظر تھا تاکہ آنے والوں کو بھی اس کے مسائل سے واقفیت ہو جائے خیر یہ اس موضوع کے اوپر آگئے انشاءاللہ شارعہ مسلم خطبی بحث فرمائیں گے جہاں نے استاد محترم تاج المفسرین حضرت اللہ مولانا سید محمد عبدالقادر الحسین قبلہ حفظہ اللہ سے سنا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جادو انبیاء پر نہیں ہوتا ہے یعنی جادو گرد انبیاء پر قابو نہیں پاسکتے قرآن میں اللہ تعالی تعالی یہ ارشاد فرماتا اب اس میں مختلف علماء کے بعد مختلف رائے ہیں لیکن جمہور علماء اس قرآن کی آیت کی روشنی میں مد نظر رکھتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ جادو گرد کبھی حضور یا انبیاء ورسول پر ہرگز نیور کا لفظ پر ہرگز قابو نہیں پاسکتے جادو تو بلحق ہے جادو ہوتا ہے لیکن جادو گرد اور تمام جادوی چیزیں یہ انبیاء پر خابو نہیں پاسکتے ان پر حاوی نہیں ہو سکتے حاوی ہونا اور اس کے کچھ اثر کا ہونا یہ حکمتوں کے پیش نظر تھا پھر اس کا آبی کے ذریعے سے امت کو بتلایا گیا کہ اس کے اثرات سے کیسے بچایا جائے سور فلق کا نزول ہوا سور ناز کا نزول ہوا اگر وہ نہ ہوتا اس کا وجود ہی نہ ہوتا اثر ہونا اور آپ کا محفوظ رہنا وہ الگ بات ہے اللہ رب العزت نے تو واضح فرما دیا اور سارے جمہور علماء یہی فرما رہے ہیں کہ آپ معصوم ہیں آپ کی اسمت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا آپ کی اسمت کا لیکن بعض حکمتوں کے پیش نظر اجتہادی خطا ہوتی ہے اور یہ چیزوں کا ظہور بھی ہوا ہے لیکن اب رہا اثر ہونا اور اس پر حاوی ہونا مسلط ہونا یہ الگ بات ہے مزید شعر مسلم اس پر نظریہ کو تاریح کر کے ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ عوارز نبوت کے منافی نہیں ہے یعنی یہ آرز چیزیں ہیں بیچ میں ہائل ہونے والی چیزیں ہیں لیکن یہ نبوت کے منافی نہیں ہے کہ یہ نبی کی نبوت کی شان کے منافی نہیں ہے کہ ایسا اگر ہوا تو نبی نہیں ہو سکتے یہ نبی نہیں ہے یہ نبی کے منافی نہیں ہے یا آپ کی نبوت یا منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے اور آپ اپنے تمام کمالات کے باوجود بنحال اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور خدا نہیں ہے جو قطع سہو نسیان اور امراض سے پاک اور منزہ ہے وہ اللہ کی ذات کا اعتقاد نہ کریں یہ حکمت ہے جیسا کہ عیسائیوں نے اعتقاد یعنی عقیدہ رکھنا علوہیت یعنی خدای کا الہپن کا خدا ہونے کا معبود ہونے کا اعتقاد نہ کر لے جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا ہونے کا اعتقاد اور عقیدہ اور یقین کر لیا تھا اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالی کی صفد تنظیر اور تقدیس میں کسی اعتبار سے کوئی شریک نہ ہو سکے یہ حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جو قطع وغیرہ اجتہادی اجتہاد میں ہوتی ہے یہ حکمت تھی آقا صلی اللہ و سلام کا اجتہاد اتباع وحی کے خلاف نہیں ہے یعنی وحی اور قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے آقا صلی اللہ و سلام جو بھی فرماتے اجتہاد کے ذریعے سے یا قرآن سے پر نظر کر کے جو بھی فرماتے تھے یہ وحی کے خلاف نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے آپ کہہ دیجئے میں اسے وحی کی پیروی کریم اتبع اللہ ما یحا علیہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے اشارہ کر رہی ہے رہنمائی کر رہی ہے کہ آقا علیہ سلام جمعی احکام اور جمعی حالتوں میں نزول وحی کا یعنی وحی کے نازل ہونے کا انتظار کرتے تھے اور کوئی کام از خود یعنی اپنی جانب سے نہیں کرتے تھے آپ نے کبھی قیاس کیا ہے نہ اجتہاد یہ بعض لوگوں کا قیال ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے کہ جو لوگ قیاس کے منکرین ہیں یعنی انکار کرنے والے ہیں وہ اس آیت سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ آقا علیہ سلام کی اتباع واجب ہے اور جب آپ نے قیاس نہیں کیا تو امت پر بھی قیاس نہ کرنا واجب ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آیت یعنی آگے پچھے سے الگ کر پڑھا گیا ہے اس لیے یہ شکل پیدا ہو گئی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا آیت کا یہ جز قرآن مجید میں تین سورتوں میں ہے ہم وہ تین آیات پیش کر رہے ہیں حاضرین کے سامنے جس سے حقیقت حال واضح ہو جائے گی وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِآیَتٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ اِنَّمَا اَتْتَبِعُمَا يُحَا اِلَيَّ مِنْ رَبِّ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَوْ وَرَحْمَةً لِقُومِ يُؤْمِنُونَ سورہ آراب کی یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت اشارت فرما رہا ہے جب آپ ان کی مطلوبہ نشانی یعنی ان کی طلب کی ہوئی نشانی یا آیت یا کوئی موجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے چھانٹ کر یا آیت کیوں نہیں لائے اپنی طرف سے نکال کر آیت کیوں نہیں لائے آپ کہیے کہ میں صرف اس چیز کی پہروی کرتا ہوں جس کی میرے رب کی طرف سے مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے یہ تمہارے رب کا بصیرت افروز کلام ہے اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے مشرقین آپ سے ایسے فرمایشی موجزات کا مطالبہ کرتے جن کا دکھلانا اللہ کی حکمت میں نہ تھا یا کہتے ہیں کہ ایسی کتاب لے کر آؤ جو اکبارگی یعنی اکدم نازل ہوئی ہو جب آپ ان کے مطالبے کو پورا نہ کرتے تو کہتے ہیں آپ خدا سے ہمارا مو مانگا نشان کیوں نہیں لائے اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ سے وہ چیز مانگے جس کا دینا اس کی حکمت میں نہیں ہے یا جس کی طلب کی اجازت نہیں نبی کا منصب اور مرتبہ سب یہ ہے کہ اللہ جو احکام بھیجے ان کی خود بھی پیر بھی کریں اور دوسروں سے بھی عمل کرائے اور اگر تم ہدایت قبول کرنے کے لیے نشانیاں مانگتے ہو تو اس قرآن مجید سے بڑھ کر بصیرت افروز نشانی کوئی اور نہیں ہو سکتی اس سے ہدایت حاصل کرو اس آیت کے سیاق و سباق سے یعنی آگے پیچھے کی آیات اور واقعات سے واضح ہے کہ یہاں اتباع وحی اتباع وحی مشرقین کے مطالبات کے مقابلے میں ہیں یعنی وحی کی اتباع میں کرتا ہوں اس کے سوا کچھ نہیں یہ مشرقین کے مطالبات کے مقابلے میں کہا ہے جس کو علم بلاغت کی استلاح میں یعنی ایک فن ہے علم بلاغت اس کی استلاح اور تعریف میں قصر قلب کہتے ہیں یعنی میں تمہارے مطالبات کی نہیں اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہوں اور یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر کام اور ہر عمل میں نزول وحی کا انتظار کرتا ہوں کہ وحی آ جائے تو میں عمل کروں گا ورنہ نہیں کروں گا ورنہ نہیں دکھلاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے اور وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا اور قیاس اور اجتہاد اور مسلمانوں کے مشورے سے کبھی کام نہیں لیتا لہٰذا یہ حصر اضافی ہے حقیقی نہیں ہے سورہ انعام میں اسی طرح کا ذکر آ رہا ہے سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آپ کہیے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے پاس اللہ کے تمام خزانے ہیں اور نہ میں از خود غیب کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں صرف اس چیز کی پہر بھی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے آپ کہیے کیا ہندے اور دیکھنے والے برابر ہیں تم کیوں غور اور فکر نہیں کرتے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نبی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کے پاس تمام مقدورات الہیہ کے قزانے ہیں یعنی اللہ کے سارے قزانے اسی کے پاس ہے یا وہ تمام معلومات الہیہ کو جانتا ہے کہ جب تم اس سے کسی کام کی فرمائش کرو وہ کر کے دکھا دے یا تمام معلومات غیبیہ پر یعنی غیبی علوم پر تمہیں متعلق کر دے واقف کرا دے یا جس وقت جو سوال کرو اسی وقت اس کا جواب دے دے نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ فرشتہ ہے پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں بزاروں میں کیوں چلتے ہیں وہ تمہارے فرمائشی موجزات لانے یا تمہاری مرضی کے مطابق چلنے پر معمور نہیں ہے یعنی حکم نہیں دیے گئے ہیں نبی کی آنکھیں ان حقائق کو دیکھنے کے لئے کھلی رہتی ہے جنہیں دوسرے نہیں دیکھ سکتے وہ ہر وقت مرضیات الہی اور تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اور صرف انہیں احکام کی پیروی کرنا ہے جن کی اس پر وحی کی جاتی ہے تم اس حقیقت پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے اس آیت کے سیاق و سباق سے یعنی سیاق و سباق سے یعنی آگے پچھلے آیتوں پر غور کرنے سے واضح ہے کہ یہاں اتباع وحی کا حسر مشرقین کے مطالبات کے مقابلے میں ہے اور قصر قلب اور حسر اضافی ہے یعنی یہ گرامیٹیکل باتیں ہیں حسر حقیقی نہیں آنے نبی مشرقین کے مطالبات کی نہیں صرف وحی کی پیروی کرتا ہے ان کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اپنا اجتحاد نہ کریں اور قیاس نہیں کر سکتا اور قیاس کی پیروی نہیں کرتا ہے یہ کہنا غلط ہے آیت کا یہ تکڑا سورہ یونس میں بھی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أُبَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتْتَبِعُوا إِلَّا مَا يُحَا إِلَيَّ اِنِّي أَقَافِنَ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللہ رب العزت اشاد فرما رہا ہے اس آیت مبارکہ میں جب ان لوگوں پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی قرآن کو تبدیل کر دو آپ کہیے اسی قرآن کو بدل دو یا آیات دوسری لے کر آؤ آپ کہیے کہ اس قرآن کو از خود بدل دینا یعنی میری جانب سے بدل دینا میرے اختیار میں نہیں ہے میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے یوم آقرت کے عذاب کا قوف ہے سورہ یونس کی آیت مبارکہ ہے جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہاں اتباع وحی کا ذکر مشرقین کے کافروں کے اس مطالبے کے مقابلے میں ہے کہ اس قرآن میں تبدیلی کر دیا اس قرآن میں تبدیلی کرو یا قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ اور کوئی آیات طیبات لاؤ اور اجتہاد اور قیاس پر عمل کرنے کی آیت میں نفی نہیں ہے انکار نہیں ہے کیونکہ یہ بھی قصر قلب اور حصر اضافی ہے حصر حقیقی نہیں ہے اللہ ما آلوسی اور امام رازی رحمت اللہ علیہ کی عبارات سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے اور یہی نتیجہ نکلتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن عبادات اور معاملات کے بارے میں وہی نازل ہو جاتی تھی آپ ان میں صرف وہی پر عمل کرتے تھے خواہ وہی جلی ہو یا وہی خفی یعنی حدیث ہو اور جن امور میں وہی نازل نہیں ہوتی تھی ان میں آپ قیاس بھی فرماتے اجتہاد سے بھی کام لیتے تھے اور صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے آپ مزاج شنا سے علوہیت تھے یعنی خدا کی مزاج کو بھی جانتے تھے آپ عارف تھے اور رضا الہی کے بھی عارف اور عرفان اور علوم کے رکھنے والے تھے اس لئے آپ کا اجتہاد آپ کا اجتہاد کرنا آپ کا قرآن مجید پر غور فکر کر کے مسائل لوگوں کو بتانا امت کو بتانا منشہ الہی کے مطابق ہوا کرتا تھا چونکہ آپ کو اجتہاد اور مشاورت یعنی مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا اس لئے آپ کا اجتہاد بھی وہی کی اتباع کے برابر ہے سبحان اللہ شارعہ مسلم آقال صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس کے جوابات یہاں پر نقل فرما رہے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا آقال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہد سے نہیں بولتے ان کا ہر کلام وحیِ الٰہی ہوتا ہے اگر آپ اجتہاد کرتے تو آپ کا ہر کلام وحی سے نہیں ہوتا اور جو بات آپ اجتہاد سے فرماتے وہ آپ کی اپنی سونچ سے ہوتی وحی سے نہ ہوتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا زمیر قرآن مجید کی طرف راجے ہیں یعنی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا جو ہوا زمیر قرآن مجید کی طرف جو لوٹ رہی ہے یعنی قرآن کا نتق یعنی آپ سے وحی سے کرتے ہیں مفسرین کی غالب اکثریت یعنی اکثر مفسرین کا یہی رجحان اور یہی قیال ہے اگر یہ زمیر نتق کی طرف راجے ہو یعنی آپ جب بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں تو یہ باوجود قلاب باوجود قلاب ظاہر ہونے کے ہمارے قلاب نہیں ہے کیونکہ آپ کا اجتہاد بھی اتباع وحی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اجتہاد زنی ہے اور جب آقا علیہ السلام یقینی حکم یعنی وحی کے حصول پر قادر ہے یعنی وحی کے لینے پر قادر ہے اور وحی بلا سکتے ہیں وحی اللہ رب العزت سے منگوا سکتے ہیں اور قادر ہے تو آپ کے لئے زنی حکم پر یعنی قیالی اور قیاسی حکم پر عمل کرنا یا کسی کو بتلانا جائز نہیں تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ جب کسی ضرورت کے موقع پر وحی نازل نہ ہو تو یقینی حکم کل عدم ہے اور ات یعنی نہیں کی طرح ہے اور اس وقت اللہ تعالی کا حکم یہی ہے کہ آپ اجتحاد کریں آپ کوشش کر کے بتا دیں اور جو آپ بتا دیں گے پھر وہ وہی بن جائے گا اور اس کی تباہ کرنا وہی کی طرح ہو جائے گا تیسرا سوال یہ ہے کہ اجتحادی حکم چونکہ ذنی گمانی ہوتا ہے اس لئے اس کی مقالفت یعنی اس کا اختلاف کرنا جائز ہے حالانکہ آقا علیہ السلام کے مقالفت جائز نہیں ہے کیونکہ جب اللہ نے آپ کے اجتحاد کو مقرر کر دیا تو وہ ذنی نہ رہا چونتہ سوال یہ ہے کہ اگر اجتحاد جائز ہوتا تو آپ زہار اور لیان کے مسائل میں اجتحاد کر لیتے حالانکہ وہاں پر بھی آپ نے وہی کا انتظار کیا ہے اور توقف کیا ہے تو اس بارے میں جواب یہ ہے کہ آپ کو ان مسائل میں اجتحاد کی اجازت نہ ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجتحاد کے باوجود آپ پر اس کا حکم واضح نہ ہوا ہو پانچمہ سوال یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اجتحاد جائز ہو تو جبرائیل بھی رسول ہے ان کے لئے بھی اجتحاد جائز ہوگا پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ قرآن مجید اللہ کی نصوص یعنی آیات تیبات ہے یا حضرت جبرائیل کا اجتحاد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام راضی نے اس پر سراحت کی ہے کہ اجماع ہے کہ اتفاق ہے کہ اجتحاد کا حکم رسول بشر کے لئے ہے رسول ملائکہ یعنی رسول ملائکہ کے لئے نہیں ہے یعنی جو فرشتے جو بھیجے گئے ہیں ان کے لئے اجتحاد کا حکم نہیں ہے بلکہ جو بشر میں سے جو رسول بنا کر جو بھیجے گئے ہیں انہی کے لئے اجتحاد کا حکم دیا گیا ہے وہی اجتحاد کے حقدار ہے وہی حق رکھتے ہیں اور حضرت جبرائیل چونکہ رسول ملائکہ میں سے ہیں یعنی بھیجے ہوئے ملائکہ میں سے ہیں اس وجہ سے ان کے لئے اجتحاد کرنا جائز نہیں ہے جن دلائل سے رسول کے لئے اجتحاد ثابت ہے وہاں رسول سے مراد فرشتہ نہیں ہے بلکہ رسول مراد ہے اور وہ انبیاء علیہ السلام والسلام کی ذاتیں مراد ہے جو بشر میں سے ہیں احادیث میں اختلاف وحی ہونے کے خلاف نہیں ہے احادیث میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وحی ہونے کے خلاف نہیں ہے یعنی حدیث کے وحی قفی ہونے میں ایک یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ وحی میں اختلاف نہیں ہوتا قرآن مجید میں ہے اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا چونکہ آدیث میں بہت اختلاف ہے اس لئے یہ وحی نہیں ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اختلاف سے مراد احکام کا اختلاف ہے تو تورات انجیل زبور اور قرآن مجید میں ان میں سے کوئی بھی وحی نہیں ہے کیونکہ ان تمام کتابوں کے احکام آپس میں مختلف ہے بلکہ قرآن مجید کے اپنے احکام میں بھی اختلاف ہے مثلا بعض آیات میں بیوہ کی عدد ایک سال بیان کی ہے جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائے تو وہ اپنی بیویوں کے لئے وسیعت کر جائیں کہ ان کو نکالے بغیر ایک سال کا خرچ دیا جائے اس انتقال کر جائے اس کے بعد میراز کی آیات سے یعنی آیات میراز یسیکم اللہ وغیرہ جو آیات آئی میراز کی ان آیات سے وسیعت بھی منسوق ہو گئی اور بیوہ کی عدد چار ماہ دس دن مقرر کر دی گئی اور اس بارے میں حکم یہ آیا وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرْوُونَ اَزْوَاجَي تَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا اَرْبَعْتَ اَشْهُرِمْ وَأَشْرَى سُرْهِ بَقْرَى جو لوگ تم میں سے انتقال کر جائے اور بیویاں چھوڑ جائے تو وہ اپنے آپ کو چار ماہ دس دن تک روک رکھیں ناسق اور منسوق کے اعتبار سے جو آیتیں پہلے آئی اور بعد میں جو آیتیں آئی اور اس کے حکم کو منسوق کی ہے اس کے اعتبار سے یہ احکام کا اختلاف ہے جس طرح احادیث میں ہے قرآن مجید میں بھی ہے جیسا کہ اس کی ایک مثال سے واضح ہو چکا ہے لیکن قرآن مجید میں چونکہ بالعموم یعنی اکثر اصول اور کلیات یعنی اصل قائدے اور کلیات بیان کیے گئے ہیں اور فرو اور جزئیات اور اس کے تابع جو احکام ہے اس کا ذکر کم ہوا ہے اس لئے اس میں نقص کے اعتبار سے یعنی تبدیلی کے اعتبار سے احکام کا اختلاف بہت کم ہے اور آہدیث میں چونکہ فروعیات اور فروعی مسائل اور جزئیات یعنی جزئی مسائل کا ذکر بہت زیادہ ہے اس لئے قرآن مجید کی بنسبت احادیث مبارکہ میں احکام کا اختلاف زیادہ دوسرا جواب یہ ہے کہ زیر بحث آیت میں اختلاف سے مراد احکام کا اختلاف نہیں ہے بلکہ اس اختلاف سے مراد صدق اور قذب کا اختلاف ہے سچ اور جھوٹ کا اختلاف ہے اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس کی دی ہوئی قبروں اور پیشنگوئیوں میں جھوٹ اور سچائی کا اختلاف ہوتا کچھ قبریں اور پیشنگوئیاں سچی ہوتی اور کچھ سچی نہ ہوتی اس اعتبار سے احادیث میں بھی اختلاف نہیں ہے کیونکہ احادیث کی بھی تمام قبریں اور پیشنگوئیاں سچی ہے اور سچائی پر مبنی ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ زیر بحث آیت میں اختلاف سے مراد فساحت اور بلاغت جو عدب کا ایک فن ہے فساحت اور بلاغت کا اختلاف ہے اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس کی بعض آیات کی فساحت اور بلاغت اجاز آفری ہوتی اور لوگ ان آیت کی مثل کلام پیش نہ کر سکتے اور بعض آیت کی فساحت اور بلاغت ایسی نہ ہوتی اور لوگ آسانی سے ان آیات کی مثل کلام بنا کر پیش کر دیتے اور کلام کے اجاز کی یہ صفت صرف قرآن مجید کے الفاظ کی خصوصیت ہے یعنی کلام الہی کا اجاز اس کی فساحت اور بلاغت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کسی انسانی بشر کے طاقت نہیں ہے کہ اس طرح کا کلام لا سکے یہ قرآن مجید کے الفاظ کی خصوصیت ہے تورات زبور اور انجیل میں بھی اللہ کی بلاغت موجز نہ ہو تو اس سے تورات وغیرہ کہ وہی انہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اسی طرح تورات زبور اور انجیل بھی اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ نے ان کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا کوئی شخص اس کلام کی طرح کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا لہٰذا اگر ان کی بلاغت یعنی اللہ تعالیٰ ایسا دعویٰ صرف قرآن مجید کی کے لئے فرمایا تور زبور انجیل وغیرہ کے لئے اللہ ایسا دعویٰ نہیں کیا اور نہیں ایسا دعویٰ فرمایا ہے اللہ صرف قرآن مجید کے لئے یہ دعویٰ فرمایا ہے اور چیلنج کر رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہیں جیسی کوئی ایک آیت تم لے کر آو یا لاکر پیش کرو تو یہ چیلنج اللہ صرف قرآن مجید ہی کے تعلق سے ہے اور یہ خصوصیت قرآن مجید کے الفاظ کی ہے لہذا اگر ان کی بلاغت موجز نہ ہو یعنی لوگوں کو آجز کرنے والی نہ ہو تو اسے تورات وغیرہ کے وحی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اسی طرح احادیث مبارکہ کی بلاغت بھی اگر موجز نہ ہو یعنی انہیں آجز کرنے والی نہ ہو تو یہ وحی ہونے کے منافی نہیں ہے جیسے تورات اور زبور کے اندر کیا باوجود فساحت اور بلاغت کے خدا کے کلام ہونے کے باوجود کیا اس میں تحریف ہوئی اختلاف ہوا تبدیلی ہوئی اگر احادیث مبارکہ کی فساحت اور بلاغت اگر ان کو آجز نہ کر رہی ہو تو یہ وحی ہونے کے منافی نہیں ہے یعنی وحی ہونے کے منافی نہیں ہے یعنی یہ وحی ہو سکتی ہے اس کے خلاف نہیں ہے احادیث کے الفاظ چونکہ منظلم من اللہ نہیں ہے یعنی اللہ کی جانب سے حدیث کے الفاظ اتارے گئے نہیں ہے اس لیے احادیث مبارکہ کی بلاغت لوگوں کو آجز کرنے والی نہیں ہے اس تفصیل سے مجبور کرنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ الفاظ آقا صلات و سلام کی جانب سے ہوا کرتے ہیں اس کے برقلاف خدا کا کلام اور اس کے الفاظ سب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اس تفصیل سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آیت مبارکہ وَلَوْ كَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُو فِيهِ اختلافاً کسیرہ آحادیث مبارکہ کہ وحی قفی ہونے کے اس وقت معارض ہوتی جب آحادیث کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے اتارے جاتے اور ان کی بلاغت کا چالنج کیا جاتا اور واقعے میں وہ الفاظ اس طرح بلیغ نہ ہوتے جبکہ آحادیث میں صرف معانی نازل کیے گئے ہیں تو اس آیت سے آحادیث کے وحی ہونے پر اعتراض کیسے صحیح ہوگا وَلَوْقَانَ مِنْ اِنْ دِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُو فِيهِ اختلافاً کسیراً اگر اللہ کے پاس اللہ کے سوا کے پاس سے اگر یہ کلام ہوتا تو ضرور اس کلام میں قرآن مجید میں بھی ضرور اختلاف پاتے تو یہ غیر اللہ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی جانب سے اتارے گئے ہیں اور چونکہ احادیث مبارکہ میں جو اختلاف ہمیں ملتا ہے یہ آقا صلات و السلام کے الفاظ ہے اور حضور کی جانب سے دیئے گئے ہیں لیکن معانی وہی کے الہی کے مطابق ہوا کرتے ہیں اس بحث میں ہم نے برق صاحب کے جن اعتراضات کا جواب لکھا ہے وہ کوئی نئے اعتراضات نہیں ہے وہ کوئی نئے اعتراضات نہیں ہے سر سید علی گڑھی مولوی چراغ علی اسلم جیراج پوری عبداللہ چکڑاوی اور غلام احمد پرویز ان تمام منکرین حدیث کی فکر ایک ہے نظریہ ایک ہے اور یہ تمام لوگ یہی کہتے چلے آئے ہیں اس بحث میں برق صاحب کا نام میں نے صرف علامت کے طور پر استعمال کیا ہے اور اس نام سے مراد تمام منکرین حدیث کا گروہ اور جماعت مراد ہے ہر چند کے برق صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دو اسلام سے شباہ ہوتا ہے کہ شاید میں منکر حدیث ہوں قطعا نہیں اسلام سے شباہ ہوتا ہے کہ شاید میں منکر حدیث ہوں اور اپنی آخری کتاب میں لکھا ہے میں نے دو اسلام میں یعنی بعض مشتبع احادیث پر تنقید کی ہے بعد میں جب مجھے معلوم ہوا میرے اعتراضات غیر علمی ہے تو میں نے اس کتاب کو اپنی فہرست تصانیف سے خارج کر دیا ہے ان کی مدواہ فہرست میں شامل ہے اور مسلسل چھپ رہی ہے اور جب تک اسلام نام کی کتاب چھپتی رہے گی مسلمانوں کے ذہن حدیث اور سنت کے خلاف شک اور شبہات میں مبتلا ہوتے رہیں گے اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اسلام میں کیے گئے قابل ذکر اعتراضات کے جوابات لکھوں احادیث پر کیے نے زیادہ زور دیا ہے اس لئے اس کی مفصل بحث میں نے یہاں نقل فرما دی ہے اور میں اپنی بات کو یہاں قتم کرتا ہوں وآقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين